اسلام علیکم ناظرین ہم کیوں وہ نہیں آگے بڑھ سکتے بدقسمتی سے ناظرین ہمارے پولٹیکل پارٹیز میں یک جہتی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پالیسیز کیوں کنٹینیو نہ رکھنے کی وجہ سے جو حکومت آتی ہے وہ اپنے اپنا پیغام دیتی ہے اپنے پالیسی دیتی ہے پھر اس سے ملک کی معیشت پہ ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی بڑے برے اثرات ہوتے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرتے ہیں جن کا ایک بہت بڑا نام ہے ملک کی ایکانومی میں خصوصا جو منی ایکسچینج ہے ڈالرز جو ہیں یورویوروز جو ہیں اس میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے میری براد ملک بوستان علی صاحب سے ہے جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ منی چینجر ایسوسیشنز کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا اپنا پاکستان منی ایکسچینج کے حوالے سے بھی ادارہ ہے جو پورے ملک میں کام کرتا ہے جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے حکومت ہوتی ہے وہ ان سے ضرور مشروع کرتے ہیں آئیے آج ہم ملک بوستان صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کو کس چیز کی نظر لگ گئی آیا بہتر ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ ڈالر جو اتنا اب شوٹ ہوتا جا رہا ہے پھر اس کے عام عادی بیوے کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کو ذرا مختصر ملک بوستان صاحب کے حوالے کرتے ہیں ملک صاحب تینکیو وری مچ آپ نے ٹائم نکالا اور بہت مصروفیت آپ کے ابھی بھی میٹنگ چھوڑ کے آئے ہیں ایمان سنگین تینکیو وری مچ آپ ہمارے ناظرین کو ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا ڈالر ہے اچانک یہ جو شوٹ اپ ہو گیا ہے گزشتہ سنائے کے تین مہینے میں تقریب ان ستر اسی روپیہ بڑھ گیا ہے ابھی بھی کبھی کبھی بڑھ رہا ہے ابھی تو دو سو پچاس بھی سنائے کے کلاس کر رہا ہے اس کی بجیادی وجوہات کیا نہیں یہ دو سو پچاس تک ضرور گیا تھا لیکن آپ تو دو سو چیلیس پہ آگیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اور بھی گرے اور میری مستر سمیر صاحب سے گورنن صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی بات چیت ہوتی رہتی ہم آپ اس میں کوارڈینیشن میں رہتی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی گرے گا آپ دیکھیں تو اس کی عقے بڑھنے کی وجہ تو وہی ہے کہ سعسی جو آپ نے کہہ دیا عدم استقام ہے اور سعسل جوہاں معیشد کا دروازہ ہوتا ہے جب صحیح سی ڈیڈ ڈاک ہوتا ہے تو ایکنامک ڈیڈ ڈاک بھی شادتی شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے جو صحیح سی ڈیڈ ڈاک توڑنے کے لیے ہمارے رانماؤں کا آپس میں سر جوڑنا ہوگا اور ملوکی حاضر آپس میں اختلاف بلا کے کوئی ایک چارٹر ایکانوی کرنا ہوگا تب ہی پاکستان اس کرائیس سے نکل سکتا ہے جو بھی پالیسی بنے سب اس کو ویلکم کریں جو حکومت بدلی ہو تو یہ نہیں کہ اس پالیسی کو بھی ختم کر دیا جائے اسی وجہ سے بعد جو انویسٹر ہے یا مقامی انویسٹر ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ ایک حکومت کے ساتھ وہ پالیسی دوسرے حکومت اس کا آکر دفن کر دیتی ہے اس کے ساتھ اور اس کا کیپیڈل بھی ساتھ دفن ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بنیادی وجہ ہے جس پہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ ان ایجنڈا ہے پاکستان کے لیے اگر ہم اس پر پوری جماعتیں آ جاتی ہیں اور متفق ہو جاتی ہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم پالیسی بنا کے پاکستان کو اس محشی بوران سے مکارنے تو کوئی اتنا بڑا بوران نہیں ہے جس طرح ڈنڈورہ پیٹا جا رہا ہے پاکستان کے آلات بڑے اچھے ہیں انہوں ہی پاکستان ڈیپارٹ کرے گا جیسے کل مستو صاحب نہیں کہا ہے اور گورنس صاحب نہیں کہا ہے کہ ہمارے سری لنکا سے ہمیں نا جسے مثال کم پیر نہ کیا جائے پندرہ آزار ملین کے اللہ کا شکر ہے ریزار پڑے ہیں چار سو ملین کے ریزار پڑے ہیں چار سو ملین کے ریزار پڑے ہیں اس وقت اگر ڈیپارٹ نہیں ہے تو اب کیسے ہو سکتے ہیں اور ہمارے تین مہینے کے جو امپورٹ بل ہیں وہ ہیں ہمارے پاس اور ہمارے تین مہینے ہمارے جو سپلائی ہے سپورٹ ہے ورکر رمیڈنس ہے اور ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے اور ہمارے تین مہینے میں یہ بھی اتنی بنتا ہے جیتنا ہمارا امپورٹ بل ہے تو اس لئے خطرے والے صرف خطرے کی بات یہ ہے جو ہم نے لون لیئے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنا ہے اور اب یہ مفتر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے تین تیس ارب ڈالر کے لون دینے ہیں اور پین تیس کا ہمارے پاس بیکم موجود ہے ماشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ آپ نے جب سے انہیں یہ سٹیٹمنٹ دیئے وہ آپ نے دیکھا ڈالر کا ریٹ کم ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آرمی چیف باجوہ صاحب نے سپیشل جب دیکھا کہ چھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے اور پاکستان پر سوکسپانڈ کی سخص ضرور ہے امریکہ سے بات کی تو انہوں نے ان کے نیاب صدر سے بات کی اس سے پہلے ہمارے سیبلین جو آلہ حکام تھے وہ آنگے تھے وہ آئیے میں ورلڈ بینک آرمیرکہ آلہ حکام سے ملے لیکن کوئی پیش رکھت نہ ہونے کی وجہ سے اکانوی کی کوئی بچانونی کا بھارت اس وقت بنا ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی جو آپ نے دیکھا رہا ممالک کے ساتھ انہوں نے بڑی بات چیز کی یہ گزشت حکومت کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے تو انہوں نے بڑا رول ہے اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس پر کریٹیسائز کرنا چاہیے لیکن اس کی اپیر کے بعد دیکھو اور مستر صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں امپورٹ بل جو ہمارا پچھلے میں نے سات ارب ڈالر تھا اس میں نے پانچ ارب ڈالر کا ڈیٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے دو ارب ڈالر کا کٹ کر لیتے ہیں تو پاکستانی روپے کو ریزر کو بڑی سپورٹ ملے گی اور ڈالر جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کس جب مل جائے گی یہ دو سل سے بھی نیچی جا سکتا ہے آپ نے بھی بات کی آئی ایم ایف کی ملک صاحب آئی ایم ایف کے یہ جو ہوا ہے یہ قسم کا جن ہے کیونکہ ہر حکومت جو ہے ہماری بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کسی پارٹی کی گورنمنٹ کی بھی حکومت ہو وہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے جھکتی ہے گرتی ہے اس کے وجوہات کیا ہیں آئی ایم ایف کے سامنے امریکہ بھی جھک ہے برطانیہ بھی جھک ہے جرمی بھی جھک ہے سب نے لون لگیا سب نے ڈیفارڈ کیا ہوئے یہ کوئی ڈیفارڈ کوئی نئی بات نہیں یہ کہ پہلی دفعہ ڈیفارڈ کر رہا ہے تو انہوں نے فرزے لے کے اپنی صندوق کو بیلڈ گیا ہم کردے لے کے اپنے قدر کردے ہوتارتے ہیں یہ ہماری بھی حکومتی ہے آئی ایم اپ اس لئے تمام جو فننیشن انسٹیٹوٹ ہیں ورلڈ بینک ہیں اسلامی طریقاتی بینک ہیں وہ ورلڈ بینک کا سنگنالیس لئے انتظار کرتے ہیں کہ وہ منیٹرنگ کرتے ہیں وہ منیٹرنگ نہیں کرتے ہیں جب آپ لون دیتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ واپس کیسے کریں گے تو ہم نے اپنے شیل دکھانی ہوتی ہے کہ یہ پیسے ہم آپ سے لے رہے ہیں ہم مشکل فیصلی کی وجہ بڑا آسان فیصل ہے آپ اپنے کسٹومر پر جو بجلی کے اور گیس کے اور پٹرول کی یوزر ہیں ان پر آپ ٹیسٹ بڑھا دیں کربوں ان کی تعداد ہے ہرموں روپے آپ کو ایک دن میں مل جاتا ہے دس روپے پیدا دس روپے مل گیا بلکل ہرموں روپے وہ آپ کا اکھٹھا ہو جاتا ہے توسری پہ آپ ان کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہمیں تو پیسے چاہیے ہیں انہوں نے دکھا دیا وہ پھر جب وہ وقت آتا ہے پھر ظاہر ہے سیاسی جماعت کے اس کی کیمت چکانی چکانے پڑتی ہے وہ نراض ہو جاتا ہے آپ اس حکومت کو دیکھنا ہے ان کے جب آئے لگائیں گے اور لیوی ٹیکس تھڑیر پہ لگائیں گے یہ ان کا مائدہ میں شامل تھا صحیح تو وہ عمران خان صاحب نے دیکھا کہ میرے ووٹر پہ بڑا بوجھ پڑے گا اور میں جو اس کو سیاسی قیمت بھی ہوتی تو انہوں نے اس کو ٹال مٹھو ڈیلی ٹیکسز کر کے دوہزار بائیس تک لے آئے صحیح لیکن جب وہ گئے تو ان کو پھر ماننا پڑا مجبوراں جب ماں لیا تو انہوں نے تیس کے بجائے پچاس کر دیا لیوی ٹیکس اور یارپ پرسنٹ تو آپ ایگریمنٹ کی یہ ہی ہوا تھا بلکل اب انہوں نے کہا اگر ہم نہ کرتے ہیں ڈیپارڈ کی طرف چل جاتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جہاں ویلکم کرتے ہیں آپ کی مائد دیکھو اور انہوں نے سٹاپ لیورٹ آپ نے دیکھا وہ دسخوا ہو چکے ہیں آپ ایک دیکھتے بورڈ میں ہونے جیسے میں نے کہا چیف صاحب نے بھی روکیسٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے جل سے جل ریلیز کیا جائے تو اس میں اگر ہو جاتا ہے پھر ہمیں اٹھائیس ارب ڈالر دو سال میں غرڈ بینک ایشیا بینک اسلامی ترکیاتی بینک چینہ رشیا کیا ساری سعودیہ سعودیہ یہ ہمارا راستہ کھل جائے گا اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے آئی ایم ایف کی اور آئی ایم ایف کو جو ہی اسپرین سنگلر ملے گا تو یہ پھرنا آپ کو ملے گا ایسا روپیہ دیکھنا تیزی سے واپس جب آئی ایم ایف کا ڈیلے ہوا تو ایک سوسی تھا واپس اسی سطح پر آگئے سطح پر آگئے یہ کچھ ایند بات ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کون کو جلدی مبارک مہنے پاکستان میری سیدھے وجود میں ہے صحیح اللہ تعالیٰ اس مبارک مہنے کے ساتھ کہ ہماری تمام مشکلیں جو ہے پاکستان کی فنینشل اور سیاسی جو اس کو دورتیں ختم کرے اور ہمارے لیڈروں کو اور انرماؤں کو سوچ بوجھ گا گوش کے ناکھ پاکستان کو بچائیں بچانے کوش کریں آمین ملک صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ابرا ہے کہ کسی بھی ملک کی ایکنومی کو معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر دے چاہیے حکومت کو کیونکہ آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے مانی ایکسچینج کے حوالے سے بھی اور ملک کے ایکنومی سے بھی آپ کا رول ہے ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے دیکھو جب تک کہتے ہیں نا وہ ایک معبرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے دوسرے کے محتاج رہیں گے تو ہمیں اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کے لیے اس وقت ہمارے اللہ کا شکر ہے ہمارا ستر پرسینڈ نوجوان تبکہ جنہیں ہم سکل کر کے اور آئی ٹی تکنالوجی سے اور ڈیجیٹال اکانومی سے اگر ہم ان کو منسلک کر دیتے ہیں تو بیٹھیں بٹھائے پانچ دس ارب ڈالر ہم یہاں پری لانسر ہمارا دو ڈالر ہم سالانہ کمارے ڈیجیٹرائز میں جائیں گے آن لائن بینکنگ میں جائیں گے آن لائن فننسنگ میں جائیں گے آن لائن ٹریڈنگ میں جائیں گے تو ہمارا یہ ڈبل ہو جائے گا اس کا اگرکلچر ہمارا بہت بڑا کہتے ہیں نا سورس ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے اس وقت بارہ رب ڈالوں کی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنے فی اکڑ پیدوار بڑھا لیتے ہیں اور اپنے کسانوں کو اس کو محالی معاونت کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں فی اکڑ پیدوار بڑھا لیتے ہیں تو بارہ رب ڈالوں کی ایک سورٹ بھی کر سکتے ہیں ایک وقت ہے ہم غنم چینی کے پاس سب چیزیں ایک سورٹ کرتے تھے آج ساری امپورٹ ہو رہی ہے صحیح ہے ہماری جو اس کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت آپ لگاتے ہیں تو پانچ سال بعد اس کا ریسرٹ آتا ہے لیکن آپ اگریکلچر ہے چھے منہ میں آپ کی فصل آتی ہے آپ کو ریسرٹ آتا ہے ملکل یہ ہماری ترجید نہ کہ سنت میں ٹھیک آپ جائیں ویری ایڈیڈ میں جائیں کسی نہیں نہیں منہا لیکن پہلے زراد کا پرموڈ کریں زراد ہوئے گی تو آپ ترقی بھی کر جائیں گے ویری ایڈیڈ میں چلے گی پروڈکشن میں بھی کر رہے گا پروڈیس سنٹل ایشیا پورا آپ کا موتا جائے افانستان پورا آپ کا موتا جائے بے شکر اب یہ سمگلنگ ہو رہی ہے وہاں اس وقت بھی آٹھا ہے دو ڈالر کا ہے یعنی دو ڈالر سے مراد ہے پانچ سو روپے پانچ سو روپے یہاں لگتا شکر ہے پچاس سے ستر روپے اسکور سے مگلنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں منافع بہت ہے منافع بہت ہے ہم اگر حکومت اس کو نگلائز کا لیتی ہے اور ہماری افانستان بھی بہت بڑا مسئلہ ہے افانستان پہ جب طالبان آئے تھے میں آپ کو ہمارے ریزر بیس ارب ڈالر تھے ہمارا ایمپورٹ بل ساڑھے چار ارب ڈالر تھا آج ہمارا روپےہ دو ست چیلیس پہ ہے ریزر نو ارب ڈالر پہ رہ گئے پھر ایمپورٹ بل سات ارب ڈالر ہو گیا تو یہ اس کی وجہ یہ افان کو بھی ہماری غلہ ہماری چیزیں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ڈالر میں ایمپورٹ کر کے میں نے یہ چیزیں مفتا سمیر صاحب کوئی بتائی ہے گوھرنا صاحب کوئی بتائی ہے اس کو ہم پاکستانی روپے کی بجائے اس کو اگر بارٹٹ ریٹ سے منسلک کر دیتے ہیں تو ہماری ایمپورٹ دو تین ارب ڈالر مہانہ بڑھ جائے گی اور اس سے جارتی خسانہ ہمارا کم ہو جائے گا سات ارب ڈالر کی بجائے چار ارب ڈالر پہ آگے آ جائیں گے آخری سوال ملک صاحب کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے تو سجیشنز بھی دی میں نے تو کئی سوال دل میں سنبھال کے رکھے تھے لیکن آپ میرا دل پڑ گئے دماغ پڑ گئے آخر سارے جواب دے دیئے کہ موجودہ حکومت ہے جو ہماری اس کو آئے ہوئے ابھی چار مہینے ہوئے ہیں اور اکارڈنگ ٹو سم پولیٹیکل سورسز کہ یہ انشاءاللہ ٹرم پورا کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے رہتے ہوئے ہماری ایکنامی اسٹیبلیٹی ہو رہے ہوتی رہے گی آگے جاری رہے گی یا ان کو بھی کچھ مشکل سورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھو جی یہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے جب نیت ہے چیزتہ اللہ آپ کو اس کی مرادت دیتا ہے سب سے پہلے دیئے ہوئے سب کی نیت اگر یہ ہوگا ہم نے پاکستان کو بجانے ساہ تمام صلاح آپ نے بلا دینے عمران خان صاحب رہیس مدینہ کا نعرہ لگا رہے تھے ان کو فتح مکہ سے آپ نعرہ لگانا چاہیے انہوں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختلاف تشہلوں کو معاف کر کے ایک نئی بنیاد سلطنت کے لئے پوری دنیا میں وہ اسلامی ممارکہ ہیں ایک سے پاچھ کتنی ہو چکی تو یہی نینسل منیلا دیکھ لیں امریکہ کے دیکھ لیں انہوں نے اسی چیز کو فالو کیا اور اپنے ملک کو کہاں سے کام پہنچا دی میں سخت سیاسی اختلاف بلا کے اپنے تمام سیاسی قابلین کو رانماؤں کو لڑائی کی بجائے رانمائی کرنی چاہیے تو میں سنتے ہو پاکستان مفتاح صاحب یا ہماری گورنمنٹ شہباز شریف کی اسٹیبلیٹی کی طرف جا رہی ہے معیشت کے اسٹیبلیٹی کے لئے دیکھو جی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک گڑا کھوڑا ہوا تھا بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگی ہے صرف اس نیز سے کہ ہم نے ایک قصور سیڈ کی ہے کہ پاکستان کو بچانے ہمارا سیاست کرنا نہیں تھا یا حکومت کرنا نہیں تھا کوئی کو کسی کو تو آگے آنا تھا اس کو پھل کرنے کے لئے تو جب ہمارا یہ کھڑا پھل ہو جائے گا جو بوران کا کھڑا ہے جو پھلے شریف کا کھڑا ہے تو خود بخود ہم اوپر آ جائیں گے جتنے کردے آپ نے دینے ہیں جیسے پینتیس سرب ڈالر کے تیتیس کے سامن جانے ہیں تو بیک اپ بنا رہے ہیں جس کو جب بیک اپ بن جائے گا اور پاکستان کا دیکھیں رپیہ بھی دوبارہ واپس آ جائے گا ایک آنوی بھی اس وقت کریڈٹ ریٹنگ ہماری منفی ہے پلس ماجی پھیچنے کہا ہے کہ پاکستان ڈپارڈ نہیں کرے گا یہ اچھی خبر ہے یہ پی مرگن نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں یہ اچھی خبریں ہیں جس کی وجہ سے رپیہ خورا خومن نے کہا ہے کہ ہمارا امپورٹ بیل اگر واقعی پانچ ارب ڈالر آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں کہ بہت بڑا چینج آئے گا اور پاکستان کا ربیہ جس نے آئی ایویو کی پیس تھوڑی بہت اسٹیبلیٹی زیادہ آئے گی جس نے آئی ایویو کی پیمنٹ ریلیز ہوئے گی ڈالر دو سو سے بھی نیچے چلے جائے گی انشاءاللہ تینکیو ویری مچ ملک صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹیوڈیو میں تشریف لائے ناظرین آپ نے ملک بہستان علی صاحب کی بہستان صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے بہت ہی تھوڑے ٹائم پہ کیونکہ ہمارے ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ملک کے اسٹیبلیٹی ہوگی ایکانومک اسٹیبلیٹی کس طرح ہوتی ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ مفتا صاحب بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارا پریزن گورنمنٹ بھی کوشش لگی ہے ساری باتیں نیت کی نیت صاف ہے اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے موجودہ حکومت اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہے کہ کسی طرح اسی کرائیسز سے اور کم کیا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر نیت نیتی ہے اور سب پولیٹیکل پارٹیز انٹریسٹ آف پاکستان کے مد میں اگر ایک ہو جائیں تو بقول ملک صاحب کے اور ہر انسان کے کہ وہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے اسی کے ساتھ ہی آج کے سپیشل پروگرام سے اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ